اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل حیلت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور سردیوں کی اس موسم کو انجوائی کر رہے ہوں گے مزے مزے کی کھانے بنا کر اگر گیس آ رہی ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں آپ سے گیس کا اتنا ایشو اپنا جو ہے آپ لوگ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو پھر میں یہ کیا کر رہی ہوں جناب یہ رات دو بجے گیس آنا شروعی تھی تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں بہت خوبی ہوں اور گجریلا تو میرا بہت فیوریٹ ہے تو میں نے پھر سوچا کہ سب کے لئے بھی جالوں تو دوسری طرف میری بہن جو تھی وہ گاجر کا حلوہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ گیس قسمت اچھی تھی رات کو ورنہ دو بجے بھی بہت مردم سی آتی ہے لیکن ما شاءاللہ بس کل قسمت نے ایسا ساتھ دیا کہ دو بجے گیس آئی لیکن اچھی تھی فلیم ہائی فلیم تھی تو ہم نے ایک طرف گاجر کا حلوہ بنا لیا تو میری بہن گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے آتے لوگ گاجر کا حلوہ پسند کرتے اور آتے گجریلا تو پھر ہم نے ایک طرف گجریلا بنا لیا اور گاجر پڑی نہیں تھی تو فٹا فٹ گاجروں کو جو ہے وہ کش کر کے تو پھر دوسری طرف سوچا کہ ساتھ ہی گاجر کا حلوہ بھی ریڈی کر لیا جائے تو ہم نے جو میں گجریلا بہت اچھا بناتی ہوں اور میری سسٹر چونکہ گاجر کے حلوے کی بہت شکین ہے تو وہ بہت اچھا گاجر کا حلوہ بناتی ہے تو دوسری طرف اس نے گاجر کے حلوے کو کام کو سوپ لیا اور میں نے سوچا میں گجریلا دیکھ لیتی ہوں تو تم وہ کام کر لو تو پھر ایسے مل بانڈ کر ہم نے رات کو انجوائی کر لیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک رونک سی ہوتی ہے ہے نا جب آپ کے گھر میں کوئی ایسی گجریلا یا کوئی سوگات بن رہی ہوتی تو کتنی رونک والا ایک محول لگتا نا سب پھر گھن پھر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس ہی پتی لے کے گر چکر لگ رہے ہوتے ہیں کتنا بن رہا ہے یہ وہ تو خیر مزہ آیا رات کو دو بجے یہ جب فن سٹارٹ ہوا تو ایک رونک سی لگ گئی تھی ہے ملتے بانڈتے ہم نے یہ دونوں کام کر لی ہے اور کرتے رہے ہم اور سردیوں کو انجوائی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے گرمیوں میں آپ کا دل تو کرتا ہے کھانے کے لئے گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ وہ مزہ ایک تو کچن میں جانے کا بھی نہیں آتا اور بہت کم آپ کا دل کرتا ہے اب سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمی چونکہ نہیں لگ رہی تھی سردی لگ رہی تھی آپ کا دل کرتا ہے کبھی سوپ ہو کبھی کوئی فرائڈ آئٹم ہو کبھی کچھ ہو لیکن خوپ سو ایسا ہو سکتا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سردی سی بات ایسا بلکل نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں تو پہلے ہاں پھر گیس کا اتنا ایشو بلکل نہیں تھا آتی رہت تھی لیکن اب تو بلکل ہی چولہ بند ہی رہتا ہے تو پھر اس ایشو کی وجہ سے یہ چیزیں جان کہلیں کام ہو گیا ہے اور اس وجہ سے تھوڑا سا اتنا نہیں ہی ہمارے گھر میں وہ ہو پارا جو ہمارے گھر میں ایک رونک ہوتی تھی وہ نہیں ہے وہ پارا تو یہ گجیلہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر امی آگئی ہے میں نے امی سے کہا کہ امی جی آ کر در آپ دیکھیں ماں تو پھر وہاں ہوتی ہے خریش کہ آپ کو لاکھ کونفیڈنس ہو کہ آپ کو بڑا اچھا بنایا آپ نے تو پھر امی بھی اٹھ کے آگئی دیکھنے کے لیے تو پھر میں نے امی سے کہا چلیں آپ سرف کر دیں اچھا ہماری امی جو ہے نا انہوں نے ایک طریقہ ہمیں بتایا شروع سے تو ہم وہ ہی زیادہ کرتے ہیں مطلب امی جو ہے نا وہ گجیلے میں نا جب آپ بال میں سے تھوڑا سا نکال لیتے ہیں نا کٹ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو امی کیا کرتی ہیں کہ امی نے ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ شروع سے سکھایا ہوا اور اب بھی ہم وہ ہی کرتے ہیں کہ آپ بال کی سرونگ جو ہے وہ دو تین یا جتنے آپ نے بال کی سرونگ بنانی ہے نا وہ بنا لو وہ اس لیے کہ جب آپ فیملی گیتر میں مطلب آپ ملکے اکٹھے بیٹھو تو ہم کھائیں ادرویس چھوٹی پیالیوں میں اور پلیٹ میں سرف کرو زیادہ سنگل پرسن وہ کھائے اور وہ سارا جو ہے اس میں پانی نہ آئے جب فیملی ملکر کھائے تو بالز یوز کریں تو ہم کلیٹ اور پیالی ہیں اس وقت سے سارے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار کام سب سے میرا فیورٹ کام پتیلہ چاٹرے کا سارا گجرلہ بن جاتا ہے نا تو میں پاس کھڑی صرف یہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جب پتیلہ ہا لی ہو رہا تو پتیلہ میں چاٹوں گی اگر آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا اور مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ کام کیا اگر نہیں کیا نا تو پلیز میرے گھر نے بھی کہنے پھر کر کے دیکھئے گا اس تارے گجرلے کا مزہ ایک طرف اور یہ پتیلہ سارف کرنے کا مزہ ایک طرف میں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے تو میں تو یہ مجھے امی کو پتا ہوتا ہے کہ حالی کر کے دینا ہے تو اس میں آ جانا ہے تو میں تو یہ پتیلہ کرتے ہیں میری امی بھی کھڑی بھی تھی امی کا بھی دل کا رہا ہے تھوڑا سی امی اور میں نے پتیلے کو اچھے سارف کیا پھر یہ سارف کرنے کے بعد جو تھے اس میں تو ہم نے بادام کش کر کے ڈال لئی ہوتے ہیں لیکن پھر بعد میں نا تھوڑی سی موپلی پڑی ہوئی تھی تو میری سسٹر نے کہا کہ امی جی اس کے اوپر نا کیونکہ موپلی کو گرم گرم ہی ڈالو نا وہ نہیں اچھی لگتی کیونکہ وہ کرنچ اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہر کرنچ کے لئے نہیں صرف اوپر اوپر ہم نے سارف کرنے کے لئے موپلی کو چھلی کر پھر امی نے یہ ڈال کی دی لیکن آپ یقین مانے بہت مزا آیا ابھی وائس آور یہ چونکہ رات دو بجے سے صبح چھ بجے تک کا سارا کام ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں لیکن ویڈیو میں چونکہ ابھی وائس آور کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جب میں صبح اٹھی تھی تو میں نے اٹھ کر جب کھایا تھا تو یقین جانے بہت مزا آیا تھا اس موپلی کے ساتھ تو بڑا مزا آیا تھا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا پھر جب ہم سفاری ہو گئے تو گیس دیکھ کے دل نہ کیا کہ یا اللہ کچھ تو کر لیں فائدہ اٹھا لیں کیونکہ اگر قسمت سے آج گاجر کھلاو بھی بن گیا اور نین چونکہ صبح چھ بھی بج نہیں چھ نہیں تھی سوری سوا پانچ کا ٹائم تھا تو نین چونکہ اڑ گئی زیاری باتہ کام کر کر تو وہ فل انجوئے تھا تو پھر اینڈ پہ میں نے کہا زیاری بات اپنا ازانیں بھی ہونی تھی تو نماز کا ٹائم ہو جانا تھا تو وہ جو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم بچا تھا تو پھر میں نے سوچا ہمیں کھانا بنا لیتے ہیں صبح پھر اٹھ کے ہانڈی چوب بنی ہوگی کیونکہ ویسے ہم سلنڈر یوز کرتے ہیں سارا دیں تو پھر ہانڈی گیس پھر بنا لیتے ہیں ہمیں کہتی چھلو ٹھیک ہے پھر میں نے پاس چکن پڑھا ہوا تھا مٹر بھی تھے یالو بھی تھے تو پھر میں نے آلو مٹر چکن کا شور پہ جو جو ریڈی کر لیا کہ آج جب میں ہماری ہانڈی بنی ہوگی اور آٹا پھر میں نے گوند لیا تھا گوند کر سوئی تھی میں نے کہا جب صبح کے چھ بجائی لیا تو پھر سارے گھر کے کام کر سوں تاکہ دوپہر میں جب صبح اٹھ جاؤں تو پھر مجھے پتا ہو کہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ